بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سبوخصیت سب بخیر اللہ کرے کہ آپ کی صبح انتہائی خوشگوار رہے اور آپ کے دن بھی چہکتا مہکتا رہے ناظرین عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ طلبہ ملک کا مستقبل ہوتے ہیں نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں اور کسی بھی قوم کا اساسہ ہوتے ہیں لیکن ہم کبھی اپنے نوجوانوں سے یہ پوچھنے کی حمد نہیں کرتے اس بارے میں کوئی غور و فکر نہیں کرتے کہ ہمارے نوجوان سوچ کیا رہے ہیں ان کی سوچ کیا ہے اور وہ کن چیزوں کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں وہ اپنے ملک کے مستقبل کے حوالے سے ان کے اگر کوئی فکر مندی ہے تو وہ کیا ہے اپنے ملک کو وہ کس طریقے سے مستحق کرنا چاہتے ہیں ان کے دماغ میں آئیڈیاز کیا ہیں تو ایسی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں انہیں ہم بالکل تیسرے فریق کے طور پر دیکھتے ہیں ان کو فریق اول کی حصیت نہیں دی جاتی آپ سکولوں میں دیکھ لیں کالجز میں دیکھ لیں ماں باپ اور سادزہ فیصلے کرتے ہیں بچوں سے نہیں پوچھا جاتا اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انیورسٹریز کے اندر طلبہ کو کہیں انگیج نہیں کیا جاتا کہ ان سے ہم بات چیز کریں ان سے پوچھیں کہ وہ خود کیا چاہتے ہیں کسی دور میں ہمارے تعلیمی داروں کے اندر بزمیدب ہوتا تھا ٹی وی چینلز کے اوپر اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا تھا یود شو بڑے پاپلر ہوا کرتے تھے اور پھر یہ فلبدی تقریری مقابلے جو ہوتے تھے وہ ہوتے تھے پورے ملکی لیول پر تو بہت زبردست قسم کی نوجوانوں سے متعلق ایکٹیوٹیز ہوتی تھی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ سیاست 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 چل رہی ہوتی ہے اور کہیں پر بھی کوئی علمی تخلیقی تعمیری رویہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا تو آج ہم نے سوچا کہ اس موضوع پر ہم بات کرتے ہیں اور اس وقت حالات بھی ایسے ہیں کہ نوجوانوں کا کردار بہت ہی اہم ہوتا جا رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اب جو الیکشن ہوں گے پاکستان میں انشاءاللہ اور اس الیکشن میں پاکستان کے نوجوان سب سے اہم ترین کردار ادا کریں گے اور اس اہم ترین کردار کے لیے ہم نے اپنے نوجوانوں کے ساتھ کیا کبھی مقالمہ کیا کیا ہم نے کبھی ان سے بات کی کیا ہماری جامعات میں ہمارے مدارس میں یا عوامی سطح پر ان کی رائے کو کبھی اہمیت دی گئی آج بڑی انٹرسنگ شخصیات نے ہمیں جوائن کیا ہے اور اس موضوع پر بڑے زبدس انداز میں گفتگو کریں گے اور آپ نے اس پروگرام کو بڑے غور سے سننا ہے اور اس کو اپنی بحث کا حصہ بنانا ہے کہ آخر کیوں ہم اپنے ملک کے مستقبل کے ساتھ یہ کھلوار کر رہے ہیں کہ ان سے ان کی رائے ہم نہیں لینا چاہ رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے فوٹو سریٹ مشین کی طرح اصل سے بہتر اس طرح کی بچے ہم اپنی سوسائیٹی کے اندر پیدا کر کے ان کو پال رہے ہیں ان کو بڑا کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہاں یہ بلکل ہم جیسے ہو جائیں ہماری فوٹو کاپیاں بن جائیں ہم یہ نہیں سوچے کہ وہ کوئی اپنے غور و فکر رکھتے ہیں اپنے طریقے سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کی جو خیالات ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں تو لکی لئے مارسات موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر آسما گل صاحبہ یہ بین القوامی اسلامی یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے بہت شکریہ آسما آپ یہاں تشریف لائیں ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں جناب مدصر لطیف عباسی صاحب ایڈوکیٹ ہیں اسلامباد ہائی کورٹ بار اسیسیشن کے رکن بھی ہیں بہت شکریہ مدصر صاحبہ یہاں تشریف لائے اور ہمارے تیسرے معزز مہمان ہیں جناب سید سردار احمد پیرزادہ صاحب یہ پاکستان کے فرسٹ بلائنڈ جنرلسٹ ہیں اور انہیں اے پی این ایس کی طرف سے بیسٹ کالم رائٹر کا ایوارڈ بھی ملا ہے اور بہت شکریہ پیرزادہ صاحب آپ یہاں تشریف لائے اور لیکیلی میں آسما کا یہ بتانا بھول گیا کہ انہیں ایکسینٹ لیڈرشپ ایوارڈ ملا ہے اسلامیک ڈویلمنٹ بینک جلدہ سے بہت شکریہ آپ کا یہ میں بھول گیا تھے بڑی اہم بات ہی اچھا آسما مجھے یہ بات بتائیں کہ ہمارا جو نوجوان ہے ہم ہی دیکھتے ہیں کہ میں بھی ایک اینورشٹی میں پڑھا رہا ہوں تو جب میں بچوں سے پوچھتا ہوں کہ اس ملک کے مستقبل کے حوالے سے کیا خیال آتا آپ کے تو وہ گم سم سے ہو جاتے ہیں وہ بات ہی نہیں کرتے تو کیا آپ نے پوچھا اپنے کلاس میں بچوں سے ان کے کیا خیال آتا ہے ہاں جی اب پہلے تو ہم بھی جو ہے نا وہ باکٹی ٹیچرز کی طرح ہاں بلکل اتھارٹیٹیو ٹیچنگ کرتے تھے اچھا ہاں پڑھایا اور پڑھایا اور باپس آگے تو کبھی ان سے اس طرح سے انتریکٹیو سیشنز نہیں کیا لیکن جب میں نے خود لیڈرشپ دویرپنٹ پروگرام اٹینڈ کیا اور لیڈرشپ سبمید اٹینڈ کیا تو میں نے یہ جانا کہ جب ہم ان کو پارٹیسپیٹ کروا کے انتریکٹیو ان کے ساتھ انتریکٹیو بہترینڈیو کمفرٹ زون یا تقریباً پچھلے پانچھے سالوں سے میں بھی انتریکٹیو کلاسروم جو اے بھی انتریکٹیو کلاسروم جتنی بھی انتریکٹیو ہوتی ہے سٹورنٹ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں پھر ہم اس طرح سے ناولیج شیئرنگ کرتے ہیں نہیں ایکڈیمکس میں بھی کیونکہ جو وہ پڑھ اس طرح جس طرح میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہیومن سیکالوجی جب اس کو کہا جاتا ہے نا جبری کہ آپ نے یہ کرنا یا یہ پڑھنا ہے تو وہ اس کا مائنڈ اس کو اس طرح سے ایکسپٹ نہیں کرتا جس طرح سے جب آپ اس کو کمفر زون میں لاکھے ایکوال لیول پر ٹریٹ کرتے ہیں تو وہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں سہی جب پہلی کلاس میں میں جا کلاس میں تُفت کرتے ہیں تو وہ اسے چیزیم دیکھتے ہیں کہ آپ نے مانٹ اف اینت فرمیشن جیسک دی برین کے لیے مچ لیسے تین بیش دی مانٹ اف اینت فرمیشن جیس ہے جب پہلی کلاسفم وہ بڑا انکرشد فیل کرتے ہیں حلتے ہیں کہ حلات ان کو رسپیکٹ دی جا رہی ہے اید ان کو ان کو کونفیدنس ملتا ہے تو اس سے ان کا عنوز شایئی نست دور ہے تو پھر کلاس کا جو انڈ ہوتا ہے وہ فائیو منٹ چھو لاسٹ کے ہوتے ہیں وہ میں نے رکھے بہتے ہیں کہ ان سے نا ان کی زندگی کے حالات جاننے کے بارے میں کہ وہ کس طرح سے کیونکہ دیفنیٹلی تعلیم کے ساتھ تربییت کا جو انصر ہے وہ لیک ہوتا جا رہا ہے وہ لیکنگ ہے بلکل نا ہم ہمارے ٹیچرز بھی اور ان جنرل سوسائیٹی میں بھی اس چیز پہ توجہ نہیں دی جاتی یہی کہا جاتا ہے کہ بس ان کو پڑھا دیں وہ دگریاں لے جائیں مارک لے دیں یہ سارا ہے تو تربییت کا انصر ہے ہمیں پریزیڈنٹ جو لاسٹ ٹیم ہوا تھے انہوں نے ہمیں اس چیز پہ نا ہونٹ کیوکش راپ تھی اور کہا تھا کہ ہم لاسٹ کے 5 مینٹس ہے نا ان کو تربییت کے لیے تربیت لیکن جب ان کو 5-6 سمیسٹرز 5-6 منٹس کے بعد جب ان سے آپ دیکھیں کیونکہ انٹریکٹیو وہ رہتا ہے اور ان کو دیفرنٹ باتیں بتائی جاتی ہیں دیفرنٹ ان کو دی جاتی ہے تھنکنگ حیبیٹس دی جاتی ہیں تو کلاس کے بعد ان کی تھنکنگ بلکل چینج ہو جکی ہوتی ہے اور یہ بڑا انٹرسنگ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ بچے جب خود پھر کیونکہ دماغ ہے انسان کا وہ کسی ایک سبجیکٹ پہ جب سوچنے شروع کر دیتا ہے مجھے اپنے بچوں نے کہا کہ سر آپ پیپر میں کون سے سوالات ہیں میں نے پانچوں پانچوں سوالات ان کو بتا دی ہے کہ کل پیپر میں یہ سارے پانچ سوالات ہوں گے اچھا ان سب کو یقین ہی آرہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ٹیچر پورے کا پورا شیئر کرے تو وہ اگلے دن جب پیپر نے دے دیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ سر یہ آپ نے کل ہم عرصت کیا کیا ہے میں نے کہا دیکھو بیٹا ٹیچر کا کام ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے بچوں کو پڑھانا تو مجھے لگا کہ اس طریقے سے تم پڑھو گی آپ نے پڑھ دیا یہاں پہ جا کے تو ٹیچر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک خوف کی فضاء کی ریئیٹ کرے اصل میں ہمارے ہاں یہ روایت ہے گھروں کے اندر ماں باپ بچوں کو دبا کے رکھتے ہیں سکول میں ٹیچر دبا کے رکھتے ہیں اور سوسائیٹی میں باقی جو طبقات ہیں وہ دبا کے رکھتے ہیں اچھا یہ مدسر صاحب آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے اور آپ بھی ماشاءاللہ اس کی نمائنگی کرتے ہیں اسلام آباد باہر میں آپ ہوتے ہیں تو پریشانی جو ہے یہ ہمیں بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے کیونہ جوان بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا یہاں پر ان کا مستقبل محفوظ ہے یا نہیں ہے وہ کچھ تعلیم کا حصہ پاکستان سے باہر جا کے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور پھر ان کو ایکسیس نہیں ہوتا یا پیسہ ان کے پاس نہیں ہوتا یہ کیوں اتنی پریشانی کیوں آنکل اچھا شاہ صاحب یہ یوتھ کے حوالے سے سپیسیفیکلی پروگرام ہو رہا ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہئے کہ ہمارے ہاں یوتھ کی آبادی کتنی ہے اور اگر ہم ان کو کٹیگرائز کریں تو ہمارے ہاں مختلف آپ کہہ سکتے ہیں کہ اقسام بنتی ہیں نوجوانوں کی اگر ہم تعلیم کی حوالے سے دیکھیں تو دنیا میں صرف سنتالیس ممالک ایسے ہیں جن کی آبادی تین کروڑ سے زائد ہے تیس ملین سے زائد ہے اچھا ایک سو پچانوے ممالک میں سے اور ہماری تین کروڑ کی آبادی تو صرف کراچی شہر کی ہے صحیح بات اب ہمارے ہاں جو یو این ڈی پی کی ریپورٹ تھی اس کے مطابق چونسٹھ فیصد نوجوان ایسے ہیں جو تیس سال سے کم عمر ہیں صحیح جس طرح آپ نے چونسٹھ فیصد نوجوان تیس سال سے کم عمر ہیں اب آپ نے جس طرح انٹرو پہ کہا کہ ہمارا جو اپکمنگ الیکشن ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے نوجوان نوجوان کریں نوجوان کریں اب اس کو آپ فردر اس کی کلاسیفیکیشن کریں کہ ہمارے ہاں تین قسم کے نوجوان ہیں جن کو میں ایک کلاسیفیکیشن کرتا ہوں ایک وہ ہیں جنہوں نے رسمی تعلیم بالکل حاصل نہیں کی صحیح ٹھیک ہے اب وہ کسی بھی وجہ سے غربت کی وجہ سے ہو سکتی ہے باقی بہت سارے اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں اب عامل لیں ایک نوجوان تو وہ ایک وہ ہیں جنہوں نے تھوڑی بہت رسمی تعلیم حاصل کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میٹرکولیشن تک ان کی تعلیم ہے تیسرا وہ نوجوان ہے جو انٹرمیڈیئٹ سے یہ اس سے اوپر تک اس کی تعلیم ہے یونیورسٹی وہ کیا ہے اب یہ تینوں قسم کے نوجوان ہیں ان تینوں کی آنرشپ ریاست نے قبول کی ہے تعلیم حاصل کی ہے یا نہیں کی لیکن یہ تینوں نوجوان پاکستان کے شہری ہیں صحیح اب مسئلہ یہ ہے کہ تینوں کے سوچنے سمجھنے چیزوں کو پرکھنے کی صلاحیت مختلف ہے صحیح نظر آتا ہے نوجوانوں میں سے بالکل بلائنڈ پالور ہے اس کے لیے مرنا مارنا خون دینا لینا یہ بہت معمولی سی بات ہو گئی ہے یہ بڑا ایک خطرناک پیل ہوئے دوسرا وہ نوجوان ہے جس کے پاس کوئی رسمان تھوڑی سی تو تعلیم تھی لیکن اس تعلیم کا براہراس یا اس کے معاشرے میں اس نوجوان کا کیا افیکٹ پڑے گا اس کا براہراس تعلق اس کی معیشت کے ساتھ ہے کہ اس کے ذریعہ آمدن کیا ہے جب اس کے کندوں کے اوپر یہ بوجھ پڑے گا تو اس کا پتہ تب چلے گا کہ وہ کس طرح جو ہے ردعمل کے طور پر اس کی شخصیت کیسی ہے اور تیسرا وہ نوجوان ہے جس کے پاس تعلیم تو ہے لیکن وہ بے روزگار ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھیں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پڑے لکھے نوجوان جو ہے وہ ایسی غیر قانونی سرگرمیوں میں جاتے تھے لیکن اب آپ دیکھیں کراچی میں سٹویٹ کرائم بھڑے ہیں پنجاب میں بھڑے ہیں کیا وجہ ہے اور ان میں جتے بھی لوگ ہیں کونے نوجوان ہیں تو عمومی طور پر حقیقت یہ ہے کہ ہمارا نوجوان مایوسی کی طرف جا رہے ہیں کونے کے جا رہے ہیں مایوسی کی طرف اب اس میں کیا ہے اب ہم یہ کہیں کہ یہ جو مایوسی کی طرف نوجوان جا رہے ہیں اس کو ہم یہ کہہ دیں کہ ہم موٹیویشنل سپیکرز لے ہیں ان سے تقاریر کروا دیں یہ حال نہیں ہے مسئلے کا وجہ کیا ہے کہ آپ نے ان نوجوانوں کو جو سوسائیٹی کی کریم ہیں جو انہوں نے سوسائیٹی کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ سوسائیٹی کدھر جائے گی جن کا چونسٹھ فیصد اس ملک کی عبادی ہے وہ آپ کو کہیں بھی نظر آتے کہیں پہ ان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے کہ ان کا نکتہ نہیں ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے پارلیمنٹ میں نیشنل اسیملی کی حد تک آپ دیکھیں تو ساٹھ سیٹیں صرف خواتین کی مخصوص نشستیں آپ کو کوئی ایک نشست بھی نظر آتی ہے نوجوانوں کی ہمارے ہاں نو ڈاؤٹ مطلب چند ایک نوجوان حادثاتی طور پر آپ کہہ لیں کہ پارلیمنٹ کا حصہ بنے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو نوجوان ہیں اب بشک اس کے پاس رسمی تعلیم نہیں ہے وہ آپ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے مطلب سوا کروڑ سے زائد گھرانے اس وقت تک ایسے ہیں جو مطلب تین کروڑ آبادی ایسی ہے جو تعلیم سے محروم ہے اگر وہ اس کا مطلب ہے اگر آپ اس کو کریں تو سوا کروڑ گھرانے بنتے ہیں شاہ صاحب سوا کروڑ گھرانے ملکوں کی آبادی نہیں ہوتی تو وہ تعلیم سے محروم ان کی ریپریزنٹیشن کہاں پر ہے آپ کا جو میڈل کلاس نوجوان ہے اس کی ریپریزنٹیشن کہاں پر ہے آپ کا جو نوجوان تعلیم حاصل کر چکا ہے انویسٹری سے ان کی ریپریزنٹیشن کہاں پر ہے تو جب آپ ان سے کنسلٹ ہی نہیں کر رہے ان کا مسئلے کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو مطلب کم از کم دو تین دھائیوں پر مشتمل ہے تو آپ اس کے بارے میں کیسے ڈیسائیڈ کر پائیں گے تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کم از کم تحصیل سطح پر درسترک سطح پر شاہ صاحب ایسی کاؤنسلز کا وجود جہاں پر نوجوان ہوں وہ نوجوان ریپریزنٹیشن کریں اور ان کو پارلیمنٹ میں بھی قانون سازی ہو کہ یار یہ نوجوان ہے اصل مسئلہ ان کا یہ ہے سیکھ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں کہ جو کمیونکیشن گہ پائے جاتا ہے یہ بڑا اہم ہے میں پیرزادہ صاحب آپ سے ہی جانا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ خود بہت زیادہ ایکٹیو رہے ان سارے ایشوز کی اوپر آپ لکھتے بھی ہیں کالم بھی آپ لکھ رہے ہوتے ہیں مجھے بتائیے گا کہ یہ جو پل باندنے کا کام ہوتا ہے یہ تو اصل میڈیا کا ہوتا ہے میڈیا ایک پل باندتا ہے کہ شہریوں کے سماج کے مسائل کیا ہیں انہیں حکمرانوں تک پہنچاتا ہے حکمران کیا کر رہے ہیں انہیں شہریوں تک کو بات پہنچا رہا ہوتا ہے تو یہ جو ایک اتنا بڑا ڈسٹنس ایک پیدا ہو چکا ہے ایک فاصلہ پیدا ہو چکا ہے اسے پارٹنے میں ہماری میڈیا نے کیا کردار ادا کیا صحیح صاحب آپ کا آج کیا جو موضوع ہے وہ ہے کہ نوجوانوں کی رائے کو کس حد تک ہمارے معاشرے میں احترام دیا جا رہا ہے یا انہیں سنا جا رہا ہے اس آپ کے جو موضوع ہے اس کو میں دو حصوں پر لے کر جانا چاہتا ہوں پہلا یہ کہ آپ کا جو موضوع ہے وہ سمجھئے کہ ایک بہت بڑی توانائی اور انرجی کا موضوع ہے یعنی جیسے ایک آپ سمجھئے کہ کائنات میں ایک ذرہ ہوتا ہے جو نیوکلئر ذرہ اس کا بٹن آپ کے ہاتھ میں اور جو نوجوان ہیں وہ ایک بہت بڑی توانائی ہیں ہمارے معاشرے کی دنیا کے ہر معاشرے کی دوسری بات اس آپ کے موضوع کی ہے اس توانائی کی رائے اب دیکھیں کہ توانائی کی اگر بات کریں جیسے ہم کہتے ہیں کہ آگ ایک بہت بڑی توانائی ہے اگر آگ کو آپ منیج کر لیں اس کو ساتھ لے کے چلیں تو وہ آپ کو سپیس میں لے جاتی ہے بہت انچی آپ کو لے کے جاتی ہے اور بہت زیادہ آپ کو ترقی دلاتی ہے اگر آپ اس کو منیج نہ کر پائیں صحیح مینوں میں تو وہ بہت زیادہ جلا دیتی ہے نقصان دیتی ہے اب یہی بات آپ دیکھئے کہ رائے کے حوالے سے آپ دیکھیں میں یہاں سے تھوڑی سی اپنی ایک گزارشات آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ ہم کہتے ہیں کہ نوجوانوں سے رائے نہیں لی جاتی یہ شاید بیریر کروس ہو چکا ہے ہم رائے لے نہ لیں اس وقت جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اتنے خود اعتماد ہو چکے ہیں کہ ان کی رائے بھرپور طریقے سے معاشرے میں موجود ہیں اس وقت دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں جتنی ہماری سوسائٹی میں یہ بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں جو ڈرائیو کی جا رہی ہے وہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے کی جا رہی ہے آپ بتائیے کہ سوشل میڈیا پہ میں اگر سیف ہینڈ پہ کہوں تو ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ینگ لوگ ہیں ایسے ہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی رائے امرج ان کی ہو رہی ہے ایسرٹ کر رہے ہیں اب بات آتی ہے یہاں پر کہ ان کی رائے اور وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی ان کی جو توانائی ہے ابھی جیسے کہا گیا ہمارے معاشرے میں ساٹھ فیصد چونسٹ فیصد جو ہیں وہ نوجوان ہیں یعنی بہت بڑی ایک ہمارے پاس توانائی موجود ہے صحیح اس کو ہم کیسے منیج ہو رہی ہے دیکھئے صحیح صاحب کہ پورے دنیا کی آپ ہسٹری کے سٹوڈنٹ ہیں ہم سب یہاں پہ پولٹیکس کے ہیں جنرلی امترزم کے سٹوڈنٹ ہیں انتھرپولوجی یا جو معاشرہ ہے یا جو نوجوان ہیں ان کا جو معاملہ ہے یہ ایک سائنس ہے یہ ایک سمپلی سی ایک رائے یا بات نہیں ہوتی یہ بقیدہ ایک میتھوڈالوجی کے تحت کی جاتی ہے اگر آپ ہسٹری ہم پڑھیں تو میں آپ کو بہت پرانی بیفور کرائیسٹ گریگ کی بتاتا ہوں چونکہ یونان سے ہم کہتے ہیں کہ تیزیب شروع ہوئی جو ایک نظریہ ہے جدید معاشرے کا اس میں دیکھیں کہ اس دور میں سپاہ گری ان کا ایک بہت بڑا ایک پروفیشن ہوتا تھا شروع میں بچوں کو جو تربیت دی جاتی تھی چند سال تک جو لڑکی اور لڑکے تھے ان کو اکٹھی تربیت دی جاتی تھی پھر ان کو الہدہ الہدہ کیا جاتا تھا چند سالوں کے بعد جو لڑکے ہوتے تھے ان کو سپاہ گری کی تربیت دی جاتی تھی کچھ عرصے بعد اور جو لڑکیاں ہوتے تھے ان کو یہ تربیت دی جاتی تھی کہ جب یہ لوگ جب میدان جنگ میں جائیں گے تو آپ نے پیچھے معاشرے کو کیسے سنبھالنا ہے کیا کرنا ہے مقصد صرف بتانے کا یہ کہ معاشرے کو انہوں نے تربیت اپنے نوجوانوں کو دی ان شارٹ کے میں یہاں سوال کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ایک تربیت کا نظام تھا ہمارے معاشرے میں اگر ہم پاکستان کی بات کریں ایسٹ کی مشرق کی بات کریں میں اس کی کہہ رہا ہوں دو چیزوں پر منحیصر تھا ایک تھی تعلیم اور دوسرا تھا خاندان یہ دونوں چیزیں افسوس سید صاحب کے میرے خیال میں چلی گئی ہیں تعلیم میں نے لے لی کہ میرے بچے نے میں نے بی ایس کر لیا ایم ایس کر لیا آگے پڑھ لیا میں معاصل سے کہوں گا یہ تعلیم نہیں میرا بچہ وہ ڈگری حاصل کر رہا ہے نوکری کرنے کے لیے تعلیم تھی ایجوکیشن آپ کو تربیت دلوانا آپ نے ابھی اتنی خوبصورت بات کی شروع میں بزمی عدب میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کو پوچھئے شاید اسی سے نوے فیصہ لوگ بزمی عدب کو جانتے ہی نہیں ہوں گے اور بزمی عدب جمعہ کا دن ہوتا تھا سید صاحب یاد کریں پرانے لوگ کہ جمعہ کے دن سپیشل کلاسیز ہوتی تھی تکاریر ہوتی تھی ہوتے ایک اتنی ایک تخلیقی کریٹیوٹی کی سرگرمی ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی ہماری جو تعلیم ہے وہ صرف اس وقت روزگار حاصل کرنے کے لیے ہے جو کہ وہ بھی ممکن نہیں ہو رہا اور جو ہماری نوجوانوں میں پریشانی کا باعث ہو رہی ہے ہم دیکھئے تعلیم میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں دنیا بھر کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے پہلے اپنی چیز ہم ایسٹ کے لوگ ہیں مشرق کے لوگ ہیں ایک خاص ہمارا پس منظر ہے مذہبی ثقافتی سب ہم نے کیا تربیت حاصل کی بس میں مثال دیتا ہوں ایک بچہ ہے وہ بمشکل چلنا سیکھ رہا ہے ابھی وہ دوڑ نہیں سکتا ہم اس کو سو میٹر کی ایک میل کی ریس میں ڈال دیں تو اس کا کیا حشر ہوگا ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ویڈن ہائٹس پڑھ رہے ہیں وہ انگریزی ناول پڑھ رہے ہیں ان کو کیا پتا ہمارے کلچر کا اس تعلیم میں وہ چیزیں موجود ہیں جس سے ہم پریشان ہیں وہاں کا نوجوان جو ہم خودعتمادی کہتے ہیں وہاں اس خودعتمادی کے نزدیک ہمارے نزدیک وہ ایک لحاظ سے معذرت کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے یعنی آپ بڑے ہمارے ہاں ایک تربیت تھی کہ آپ بزرگ کے سامنے احترام سے بات کرتے ہیں یورپ میں ویسٹ میں وہ یہ تربیت نہیں ہیں وہاں مطلب بچے کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ بس اپنی بات کرو یہ دیکھے بغیر کے آگے سامنے کون ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ بچے کو آپ کانفیڈنس نہ دیجئے آپ ضرور دے آپ دیکھیں کہ ہماری ہسٹری میں ہمارے جو ایسٹ کی ہسٹری میں ہمارے جو ہمارے سارے کلچر کی ہسٹری میں جتنے بڑے لوگ ہیں وہ اسی تعلیم سے آگے گئے ہیں انہی کو خودعتمادی ملی انہوں نے انگریزی تعلیم بھی آزر کی باہر بھی پڑے پھر میں دوسری بات پر آتا ہوں کہ خاندان ہمارے دیکھیں کہ خاندان اتنی تیزی سے ٹوٹ رہا ہے خدا نہ خواستہ اور یہ یورپ کا ایشو نہیں ہے یورپ کا خاندان دو سو سال پہلے ٹوٹ چکا ہے اور وہ جن پریشانیوں کا شکار ہیں ان سے ہم اس روڈ پر چل پڑے یعنی آپ نے ہم نے تعلیم اور خاندانی ٹوٹ پوٹ سے اب یہ کہیے کہ ہم نے اگر لاہور کی ٹکٹ کرائی ہے لاہور کی بس میں بیٹھ گئے ہیں تو ہم کیوں سوچ دیں کہ ہم پشاور جائیں گے ہم نے تو لاہور ہی جانا ہے ہم نے جس تعلیم اور جس خاندانی نظام کا راستہ اختیار کر لیا ہے خدا نہ خواستہ وہاں پر بہت خطرناک نتائج اور اس کے سامنے ہمارا رول مادل اگر دیکھیں میں رول مادل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے کی مثال یورپ ہے وہاں کی تعلیم ان کو سوٹ کرتی ہے ہمارے کلچر کو نہیں ان کا خاندان ٹوٹ چکا ہے وہ ہمارے ہم ان سے پریشان ہیں تو لہٰذا دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ ہم اسیمبلیوں کی بات کرتے ہیں بہت بڑی تعداد ہماری اسیمبلیوں میں جنگ لوگوں کی موجود ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر پروفیشن اور ہر چیز کو آپ ریزرف سیٹس دیں نوجوان ایسی طاقت ہے ازل سے ابتک یہ ایسی طاقت ہے کہ جس کے سہارے پر آگے وہ رستہ بنتا رہے گا ہم نے کیا دیا تربیت کا کون سا محول میں انگریزی تعلیم کے حوالے سے اس موضوع پر آخری بات اس پوائنٹ پر کرنا چاہوں گا ہم انگریزی تعلیم ضرور پڑھائیے لیکن ان کے بھی تو اچھے چپٹرز پڑھائیے مثلا گوڈ بائی میسٹر چپس ایک ناویل ہے ہم اس ناویل کو مزاق کے طور پر یا کسی تنزیہ تو یہ لفظ بول لیتے ہیں لیکن کیا اس میں بتایا گیا کہ ایک ٹیچر کا کتنا احترام تھا کیا یہ بتایا گیا کہ مسٹر چپس نے جب شادی کی ینگ عمر میں تو وہ جو ایک امیر ترین لڑکی تھی خوبصورت ترین لڑکی تھی اس نے اتنا اپریشیٹ کیا کہ شکر ہے کہ میں ایک ٹیچر سے شادی کر رہی ہوں آپ ہمارے ہاں بتائیے کہ ایک ٹیچر کا کیا مقام ہے میں اس معذرت کے ساتھ ویگن میں اس کو جگہ نہیں ملتی ایک جو سپاہی کو جگہ دے دیتا ہے ویگن والے کو ٹیچر کو کیا احترام دیا تو کم از کم اس معاشرے کی تعلیم کا وہ حصہ تو ہم لے لیں جو ہمارے نوجوانوں کو تربیت دے سکے لہٰذا تعلیم اور خاندانی ٹوٹ فوڈ جو ہے اور تربیت کا جو فقدان ہے اس کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں میں یہ بد امنی اور پریشانی ہے یہ صدار پر جو سے آپ نے بہت ہی بنیادی جو چیزیں دونوں ان کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ تعلیم کا نظام ہمارا کیسا ہے اور ہمارا جو خاندان ہے وہ کیسا ہے کیونکہ ہماری تربیت نظام تعلیم سے ہوگی اور ہمارا جو خاندانی نظام اس سے ہوگی لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ دونوں پور پور گشکار ہیں اور یہ بڑا اہم مشروع ہے میں آسمان جب واپس ہوں گا تو آپ سے اس سنے میں بات کروں گا ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتا ہے ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے نوجوان اپنے مستقبل کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں ان کی کیا رائے وقفے سے پہلے سردار پیرزادہ صاحب گفتگو کر رہے تھے اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہمارا جو خاندانی نظام ہے وہ ٹوٹ پور کا شکار ہے ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ نوکریاں تو شاید لوگوں کو کرنے کے لیے ایک بہترین نوکری والا بندہ تو بنا دیتا ہے لیکن ایک اچھا انسان بنانے سے قاصر ہے میں ڈاکٹر آسمان صاحب آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا یہ تھوڑا سا مجھے بتائیں اس بارے میں گائیڈ کریں کہ پیرزادہ صاحب نے تو بہت نقد کیا اعتراض کیا مغرب کے نظام کے اوپر لیکن ہمارے ہاں جب بھی بات کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی جامعات مغرب کی جامعات کی طرح نہیں ہے آپ کی تدریز سیدھا رہے ہیں آپ کے انحظام تعلیم ان کی طرح نہیں ہے اور وہ اس وقت دنیا کے اندر جو زمام کار ہے اور دنیا کی امامت ہے وہ سمال کے بیٹھے ہوں تو ہم انہوں پر تنقید تو کر رہے ہیں لیکن دیکھ بھی انہوں کی طرف رہے ہیں تو ہمارا نوجوان تو مزید کنفیوز ہو جائے گا سر اصل میں بات اگزیکٹلی ہے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اور ان کی بات سبھی میں ہنڈر پرسنٹ ایگری کرتی ہوں کہ انہوں نے جس کانٹیکسٹ میں بات کی وہ کانٹیکسٹ کیا تھا کہ ہم لوگوں کی جو اپنی کور ویلیوز تھی جو ہماری اقدار تھی جو ہماری روایات تھی ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور ہم نے ان کی روایات اپنا لی جو ان کے لئے ہیں لیکن جو آپ کی بات ہے کہ پھر ہم انہی کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں اور وہ تو ایڈوکیشن میں اور سائنس میں اور ہر جگہ پر بہت زیادہ سکسیسفل ہیں مطلب مارڈل جب ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ نظر آتے ہیں دنیا میں سکسیسفل ہونے کے لئے دنیا میں جینا پڑتا ہے ہمارا مسئلہ بتے کیا ہے کہ ہم نے کچھ یہاں سے پکڑ لیا کچھ یہاں سے پکڑ لیا تو ہم نے چیزوں کے مننگی چینج کر دی صحیح وہ جو خلط مبس ہوتا ہے اب وہاں پہ دیکھیں دنیا جی رہے ہیں اور اقبال کی بک ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھوٹس اسلام وہ بڑی پیاری وہاں پہ اس نے بات لکھی اس نے کہا کہ میں نا مسلمانوں سے وہ نہیں کرتا ان مسلمانوں کو میں نہیں مانتا یہ نا تقدیر کے پیچھے لگ کے نا لیزی ہوتے جا رہے ہیں عمل سے فارق ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ اس نے نا اس تقدیر کا بہانہ کر کے نا تو عمل کر نہیں چھوڑ دی تو جب آپ عمل ہی نہیں کریں گے تو آپ کہاں سے ڈسکوریز کریں گے آپ کہاں سے ڈویلپمنٹس کریں گے آپ دنیا جیئیں گے تو ہی آپ ڈویلپمنٹ کر سکیں گے تو یہ مجھے سمجھ آتی ہے ریزن سمجھ آتی ہے کہ شاید یہ ریزن ہے کہ وہ جو ہے وہ عمل کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم صرف وہ مائنڈ سیٹس کو لے کے کہ بس تقدیر ہے تقدیر میں لکھا ہے یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو وہ عمل سے ہم حالی ہو گئے پشن ڈاکٹر آسما آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ اصل میں ہم جب بھی بڑے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بڑا کون ہے کس کی رسپیکٹ سب سے زیادہ کی جاری ہوتی ہے ہم اصل میں پھر اس کو اپنا روڈ مارڈل بناتے ہیں ہماری زندگی کا جو سب سے پہلا ہیرو ہوتا ہے وہ ہمارا والد ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر سمان وہ لے کر آ رہا ہوتا ہے گھر میں آرڈر ان کا چلتا ہے اچھا والدہ کے بھی بہتر شاندار رول ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ماں باپ ہیں یہ اصل میں ہماری لائف کی ہیرو بنتے جا رہے ہیں اب جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا ہیرو کون ہے تو ہمیں اپنے فلم ہیروز کے علاوہ ہمیں کوئی ہیرو ہی نظر نہیں آتا آپ نے سوسائیٹی میں کوئی ہیرو بننے نہیں دیا نہ وہ آپ کو پولٹیکس کے اندر کوئی بڑا ہیرو دکھائی دیتا ہے نہ ایجوکیشن کے میدانے کوئی بڑا ہیرو دکھائی دیتا ہے تو جب آپ کو نظر نہیں آئے گا تو پھر لازمیں آپ ہیرو تو ڈھونڈیں گے نا لائف میں تو پھر آپ کو یاسب پیرزاد صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں ہیرو وہاں دکھائی دیتے ہیں ہمارے جو ہسٹوریکل ہیروز سے ان کو بھی آپ نے نساب میں اس طرح کر کے بنا کے رکھ دیا ہے یا تو ان کو اتنا دیو مالائی بنا دیا ہے کہ اقل انسانی ماں نکل تیاری نہیں ہوتی یار اتنا کیسے ہو سکتا ہم نے عدد تغرب بڑھا دی اور یا تو ہم نے ان کو اتنا زیادہ تنقید کر کے چھوٹا کر دی ہے ہم کہتا ہے اتنا بھی تو نہیں ہوگی اچھا مدرس آپ مجھے بھی بات بتائیں سر اس قطب چھوٹا سے جو آپ جو ہمارے ایک استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب نا انسانی جو زبان ہے نا وہ اگر بلکل تنقید کرتی جائے نا وہ بھی صحیح نہیں ہے تو وازن بہت ضروری ہے تو یہ دیکھیں اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے میڈیا کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ جو ہمارے ہیرو ہیں مطلب اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو ہیرو آپ کو نظر آتے ہیں یہ عبدالستاری جی ہم ہی میں سے گزر کے گئے ہیں بلکہ ایسی دی ہم ہی میں سے گزر کے گئے ہیں وہ دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگوں کو انہوں نے کوڑے کے کرکٹ سے اٹھا کے تو کیا کیا بنا دیا میں آپ کو ایسے بتاؤں ویسے ہیرو تو آپ تینوں بھی ہیں ہماری سوسائٹی کے تو ہیرو تو نظر آ جاتے ہیں پیرزادہ صاحب دیکھیں وہ نابینا ہے ایک نابینا آدمی بیسٹ کالم رائٹر کا ایوار جو ہے وہ لیتا ہے اور دیکھیں کہ میں چاہوں گا کہ ان سے پوچھوں ان کے سامنے مشکلات نہیں تھی ان کے سامنے مشکلات کے پہاڑ تھے یہ مشکلات کے پہاڑ سے کیسے ٹکرائے اور میں ان کو یہ ایک رسالے کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں ان حالات میں رسالے کے ایڈیٹر رہے اور مجھے لگتا ہے کہ جتنا ہمیں دیکھنا چاہیے تھا اور جہاں پر ہمارے دیکھنے کی حص ختم ہو رہی تھی تو وہاں سے پیرزادہ صاحب نے سٹارٹ کیا وہاں سے جا کے یہ بڑی امپورٹن بات ہے اور یہ سوسائٹی کی ہیروز ہیں ہمیں بتانا چاہیے ہمارے سکول کا ٹیچر وہ جو نا اتنی پریشانیوں کی باوجود تھوڑی سی تنخواہ لے کر کلاس میں ہمیں پڑھا رہا ہوتا ہے اور ہمیں ایک اچھا انسان بنانے کے لئے فکر مند ہوتا ہے اس سے بڑا ہیرو اور کون ہو سکتا ہے ہم نے کبھی قدر ہی نہیں کی کیونکہ وہ ہمارے دائمہیں پھر رہے ہیں اور میڈیا نے بھی ان کو پروجیکٹ نہیں کیا میڈیا نے پروجیکٹ نہیں کیا اور ایک اور سب سے امپورٹن بات اس میں آپ نے ہیرو کا تصور اتنا بڑا کر دیا کہ چھوٹے لوگ ہمیں نظریں نہیں آتے ہم نے کیونکہ اتنا بڑا کر دیا ہے کہ وہ نہیں یار وہ تو کوئی اس طرح کی مخلوق ہونی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے تو پھر ہمیں وہ نظریں نہیں آتا ہے ہمارا استاد سب سے بڑا ہمارا ہیرو ہے اور وہ ابھی پیرزال صاحب بتا رہے تھے جسے گاڑی میں وردی والے پولیس حلکار کو جگہ دیتے ہیں اس کو بھی دینی چاہیے لیکن ٹیچر کو وہ ویلیو نہیں دی جاتی آپ دیکھ لیں عدالتوں میں تھانوں میں وہ مجھے بڑا مشہور واقعہ یاد ہے کہ ہماری کوئی پروفیسر تھے وہ باہر گئے ہوئے تھے تو کسی کیس میں ان کو عدالت میں بلا لیا گیا بھر شفاق ایمن صاحب نے رکھا تو انہوں نے کہا بلا لیا گیا تو ان سے کہا گیا کہ آپ کرتے ہیں کہ میں پروفیسر ہوں انہوں نے کہا سوری کیا جج نے کہ آپ کیسے مطلب یہاں پر مجھے حکم کرتے ہیں میں وہاں پر آتا پاکستان میں ہیرو بننے کے لئے مرنا ضروری ہے ہاں زندہ بندوں کو ہم ہیرو بناتے بھی نہیں یہ جو ہماری ادارے ہیں ان کے اندر ہم کون سی جو کیا جو نومز ہیں انہیں ایک ایسے سیٹ کریں کہ ہمارے نوجوانوں کے لئے کوئی ہیروشپ کا جو تصور ہے یہ تھوڑا سب دیل ہو اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اقدار پر مبنی ایک معاشہ قائم کر سکتے ہیں شاید دو چیزیں ایک چیز تو یہ ہے کہ جس طرح پیرزادہ صاحب نے کہا کہ ہمارے بہت سارے نوجوان مطلب اسیملی کا حصہ بھی ہیں اور ماضی میں بھی رہے ہیں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ دیکھیں آپ نے چونسٹھ فیصد کو لے کے چلنا آپ نے چند ایک لوگوں کو نہیں لے کے چلنا جب تک آپ ان کے ساتھ ایک کنسلٹیشن پروسس نہیں کریں گے تو اس وقت تک معاملات بہتر نہیں ہو سکتے ہیں ہماری ترجیحات تبدیل ہو گئی ہیں آپ دیکھیں ہمارے ہاں رات گیارہ بجے تمام ٹی وی چینلز کے اوپر بدقسمتی سے میرے پر شاید مناسب الفاظ نہیں ہے جس بھانڈ پن کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور مطلب پندہ سوچتا ہے کہ یہ کیا لگاو ہے لیکن آپ ادھر ہی سنجیدہ گفتگو کریں تو آپ کی وہ ریٹنگ نہیں آئے گی اصل ہم نے پہلے لوگوں کا مزاج بنایا غیر سنجیدہ اور جب لوگوں کا مزاج بن چکا غیر سنجیدگی کے حوالے سے تو پھر اب ہم لوگوں سے شکایتیں کر رہے ہیں کہ یہ سنجیدہ پرگرام میں نکلتا ہے اب شاید اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اب ہمارے ہاں جو اس مقرد قومی سطح کی لیڈرشپ ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں اب ان کو بھی یہ بات بتا لگ گیا کہ اگر ہم گفتگو کریں گے اخلاق کے دائرے کے اندر رہے تو ہمیں کوئی پذیرائی نہیں ملے گی وہ کیا کرتے ہیں وہ انفورجنیٹلی بدقسمتی سے وہ مدب جب تک کسی کا نام نہ بگاڑے ہیں جب تک کسی کو غیر شاہستہ یا غیر پارلیمانی زبان میں دیکھیں ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم سنتے تھے کہ پارلیمانی زبان کا استعمال کریں اب جو کچھ ہمارے پارلیمان میں ہوتا ہے تو اس کے بعد تو کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ پارلیمانی زبان استعمال کریں تو یہ بساوقات جو معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے جو ہے نا ایک پروسس آتا ہے اس پروسس کے نتیجے میں معاشرہ پورا کا پورا تشکیل پاتا ہے تو ہمارے ہاں جب تک یہ تیع نہیں کریں گے کہ ہم نے معاشرے کو لے کے کس طرف جانے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں ہمارے مسئلہ ہی ہے ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک چیز پیرزادہ صاحب غلط کرتے ہیں میری غلطی مجھ سے ہو جائے گی تو جو میرا فالور ہے وہ یہ کہے گا چونکہ چنانچہ اگر مگر لیکن پیرزادہ صاحب نے بھی تو ایسا کیا تھا ہمارے ہاں دیکھیں ہم دو غلطی مکس کرتے ہیں ہم ہمیشہ ایک غلطی کو دوسری غلطی کے ساتھ جسٹفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مسئلہ کیا ہے کہ جب اصلا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میرے والا غلط ہے تو تمہارے والا بھی غلط ہے کون سا دودھ سے دھلاو ہے ہاں تو اس کا مطلب یہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے غلطی کو ہی لے کے آگے چلتا ہے غلطی کو ہی لے کے اچھا پیرزادہ صاحب میں توہر صاحب سے ہی جانا چاہوں گا کہ یہ آپ دیکھیں نا یہ ایک غیر ذمہ دارانہ جو رویہ ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہر جگہ سے بڑھ رہا ہے میڈیا کے ذریعے میمبروں محراب کے ذریعے سٹیج جو ہے اس کی ذریعے ہم تو وہ دور یاد کرتے ہیں کہ خدا کی کتنی بڑی نعمت تھی کہ جب ہمارے سٹیج شو ہوا کرتے تھے اس سٹیج شو کے انڈ پہ جب تھیٹر ختم ہوتا تھا تو ایک سبق اموز چیز جو ہمارے سامنے آتی تھی ہمارا ڈراما ہماری فلم ہمیں یہ بتاتی تھی کہ آپ نے ایک اچھا رویہ ایک اچھا اخلاق یعنی اس فلم کے اندر بھی ہیروز شخصیت کو بنایا جاتا تھا تو کوئی اچھا کام کرتا تھا تو اب ہم نے یہ جو ساری چیزیں یہ ہمارے نظر سے ختم ہوتے جا رہی ہیں تو یہ بتائیں کہ ایک ذمہ دار معاشرہ اور ایک ذمہ دار فرد یہ کیسے بنائے ہمیں ذمہ دار معاشرہ یا ذمہ دار فرد اس کے حوالے سے جو آپ نے ابھی گفتگو میں دو تین چیزیں کی نمبر ایک کہ ہیروشپ ہمارے ہاں ایک ایسی شخصیت ہستی کو ہیرو بنانے کا تصور موجود ہے کہ جو مافاک الفطرت ہوتی ہے جس کے ساتھ کوئی انسانی چیز جوڑی بھی نہیں ہوتی مثلا کوئی ہمارے سماجی ہیرو لے لیجئے ہمارے کسی اور شعبے کے ہیرو لے لیجئے ہم انہیں ایک مافاک الفطرت کہتے ہیں دیو مالائی بنایا ہوا ہے افثانوی کردار ہوتے ہیں اچھا اس بارے میں اچھا جب اسی لیے شاید کہا جاتا ہے کہ آپ ہیرو کے قریب مت جائیں آپ مایوس ہو جائیں گے لیکن آپ دیکھئے کہ جو کہ یورپ یا ویسٹ ہے ان کے ہیروز کے ساتھ ایسی چیزیں نہیں جڑی بھی وہ اپنے ہیرو کو ایک انسان ثابت کرتے ہیں وہاں کی جتنی آٹو بائیگرافیز آپ پڑھئے وہ جتنی آٹو بائیگرافیز ہیروز نے خود لکھی ہیں یا بائیگرافیز لکھی ہیں ان میں وہ تمام برائیاں جو ایک انسان میں خامیہ ہو سکتی ہیں اگر ان میں تھی تو انہوں نے برملا لکھی ہیں اس سے انہوں نے ایڈٹ نہیں کیا مجھے آپ پاکستان کے کسی بڑے ہیرو کی کتاب بتائیے بتائیے کہ جو اس نے خود لکھی ہو یا اس پر لکھی گئی ہو جس میں اس کی کیوں خامی لکھی گئی ہو وہ پڑھ کے آپ کو لگے گا کہ شاید یہ چیز ایک کردار ہے شفاق احمد کا یا بنو کدسیہ کا جو زمین پر رہتا ہی نہیں ہے یہ سب سے بڑی خامی ہیں ہم ریالیٹی کو بہت دور چھوڑ چکے ہیں ہمیں اپنے ہیروز کو ایک انسان بنانا ہوگا تاکہ میرا جو آنے والی بچہ ہے آنے والا نسل ہے وہ سمجھے کہ یہ ہم جیسے لوگ تھے اور انہوں نے ہم جیسے ہوتے ہوئے اچھے کام کیے اور آگے کیے دوسری بات آپ نے یورپ کی کی تھی کہ ہمارا نوجوان اسی طرف دیکھتا ہے بالکل اسی طرف دیکھتا ہے اور کنفیوز ہے کنفیوز کیوں ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا چونکہ پاس وسائل نہیں ہیں یہ لیدہ بات ہے لیکن اس سے زیادہ بڑی بات ہے یورپ اور ویسٹ نے ہمیں اپنی مارکٹ بنا لیا ہے اور اس کا ultimate کیا ان کی مارکٹ بڑی آپ دیکھئے کہ انہوں نے ایسی ایسی گیمیں یہاں پہ پب جی گیم آئی جس کوٹ کر ہمارے بچے اس کو استعمال کر کے ماں باپ کا مرڈر کر رہے ہیں ہم اس قاتل کو تو پکڑ رہے ہیں لیکن ہم روٹ کاؤس کی طرف کیوں نہیں جاتے ہمارا جو مارکٹ بن گئے ہیں اس بارے بھی ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم منڈی بن گئے ہیں گھاک بن گئے ہیں میں مثال دیتا ہوں ایران کی دیتا ہوں چائنہ کی دیتا ہوں رشیہ کی دیتا ہوں انہوں نے بھی ترقی کی ہے انہوں نے اپنی بہت سی ان پر بھی اثرات ہیں لیکن انہوں نے ویلیوز نہیں چھوڑی ہم نے ٹوٹلی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے کہ آئیے جی ہم آپ کے خریدار ہیں ہم آپ کے گھاک بن گئے ہیں یہ لفظ اس کو ہمیں ضرور سوچنا چاہیے اس کے بعد آتے ہیں سوشل میڈیا اور آپ نے میڈیا کی جو بات کی دیکھیں عموماً ایک بات کی جاتی ہے کہ میڈیا وہی چیز بیشتا ہے جو بکتی ہے یہ مجبوری بھی ہے لیکن یہاں سیلفش نیس بھی ہے یہاں خود غرضی بھی ہے ہمارے میڈیا ہوسز کی وہ ٹوٹلی سیٹ صاحب بنے ہوئے ہیں ہمیں ایک بہت بڑا پیمرہ میں ایک چیز موجود ہے کہ آپ پبلک سرویس اور دوسرے میسیجز یا اتنا ٹائم جو ہے ویل فیر کا بھی دیں گے اس پر چیک کیوں نہیں کیا جا رہا یہ آپ دیکھیں وہ آئی نہیں رہے آئی نہیں رہے اچھا پھر ایک جو ابھی مدسر صاحب محترم ہمارے نے بات کی اور ڈاکٹ صاحب محترمہ نے جو بات کی دیکھئے ہمارے ہاں جو پولٹیکس آ چکی ہے یہ ٹوٹلی خود غرضی پر آ چکی ہے ٹوٹلی مدلہ آپ نوجوانوں کو میں نے بتانا ہے کہ توانائی کو آپ معاشرے کی بہتری کے لیے استعمال نہیں کر رہے آپ دوسرے کو جلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں آپ کتنے نوجوانوں کو ایک سیاسی لیڈر کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ نہیں آپ نے کل گالی نہیں دینی آپ اختلاف کریں دوسرے سے آپ نے گالی نہیں دینی آپ نے مجھے ایک بات بتائیے سید صاحب میں آپ کے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا مجھے بتائیے کہ پاکستان میں میرا خیال ہے کہ سو کے قریب ریجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں مجھے بتائیے کسی لیڈر نے کہا ہے کہ کل سے میرے سارے فالوہرز صرف کتار بنا کے ضرور چلیں گے کتار میں ضرور کھڑے ہوں گے کتار نہیں توڑیں گے یہ ایک بات مجھے صرف بتا دیجئے مجھے کوئی ایک لیڈر بتائیے کہ کسی نے ڈراما کرنے کی وجہ چند گھنٹوں کا کہا ہوگا کہ آپ نے صفائی ضرور رکھنی ہے اپنے محلے میں ضرورہ ووٹ لیجئے ضرورہ ہمارے پرائمسٹرز بنیئے صدر بنیئے لیکن خدارہ جو آپ کے ملینز آپ کے جو کروڑوں فالوہرز ان کو دو باتیں ہی کہہ دیجئے کہ جناب آپ نے ہور نہیں بجانا ہاؤسپیٹل اور سکول کے قریب یہ کہیے اپنے فالوہرز کو وہ آپ پر جان دیتے ہیں نا آپ پر لیکن اچھا میرا خیال ہے یہ تو ساری باتیں ایسی ہیں کہ اگر ساری جماعتیں اکٹھی ہو جائیں تو اکٹھی ہو کر کہیں گے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں سائیٹی کو بہتر بنانے کے لیے اس سارے اقدامات اچھا شاہ شاہ میں میں ایک چیز ایٹ کروں گا آپ کی اجازت سے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں نوجوان جو ڈسکس ہو رہے ہیں اس کے وجہ ہمارا نوجوان فارغ بھی بہت زیادہ ہے یہ اصل ایک دیکھیں علمیہ کیا ہے کہ فارغ آدمی ہوتا ہے تو وہ شیطان کا کہتے ہیں کہ اگزیان اس کا دماغ ہوتا ہے اب مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں کرنے کو کام کچھ نہیں ہے ہمارے ہاں ابھی بھی یہ ٹرنٹ چاہ رہا ہے کہ اگر گھر میں ایک بندہ کمار ہے تو پانچ چھے صرف سوشل میڈیا کے اوپر ان کی پریزنس ہے باقی ان کا کوئی کام نہیں ہے وہ دنیا جہان کی سیاسی مضوعات پر بحث کرتے ہیں سوائے اپنے مسائل اچھا اس میں ان کو اپرچونٹیز بھی نہیں ہے نا نوجوانوں کو نہیں دیکھئے مجھے بتائیے کہ ہم نے ان کی جو خواہشات تھی ان کے خواب بہت اونچے کر دیئے مثلا ایک ایم 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 ماسٹر لیول کا ایم فل کا ڈگری لینے والا نوجوان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ نہیں سوچے گا کہ میں ایک چھوٹا سا اپنا پھٹا لگا لو دکان لگا لو اس کے ذہن میں یہی ہوگا کہ وہ بہت اونچی ڈگری لے گا بہت اونچی جاپ کرے گا سر میں اس لیے ارس کر رہا ہوں کہ اس کا نا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ پاکستان میں انڈسٹری نہیں ہے پاکستان میں کیا انڈسٹری ہے کہ زیادہ زیادہ آپ کیا آپ سوسائٹیز بن گئی ہیں گراؤنڈ کم ہوتے جا رہے ہیں خیلوں کی سرگرمیاں کم ہوتے ہیں انڈسٹری لگائیں گے شاہ صاحب آپ کا نوجوان وہاں پہ مصروف ہوگا دوسرا کیا ہے کہ ہمیں نچلی سطح سے نا اوپر میں مقالمے کی فروغ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں سکول کالیجز یونیورسٹیز میں مقالمہ ہو ہمارے ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بات اگلے کیا بات اگلا آدمی کرتا ہے معنی مطالب ہم خود اخذ کر لیتے ہیں ہم خود اخذ کر لیتے ہیں اور یہ پھر بڑا یہ پرابلم ہو جاتا ہے اچھا یہ بہت ہی اہم گفتگو ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کیسے ہیں کہ پرابلم مزید بھی کیا جائیں اور یہ پرابلم جو ہیں یہ صرف ٹی وی چینلز پر ہی نہیں یہاں پر ہی بہت ضروری ہیں لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر ہمارے ڈرینگ روم میں ہمارے کلاس روم میں اور ہمارا جو عام مارشہ ہے جو ڈھابے ہیں چائے کے وہاں پر بھی لوگ ان موضوعات پر گفتگو کریں کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے سارے مسائل جو ہیں نا ان کو ٹھیک کرنے کیلئے کوئی باہر سے بندہ آئے گا وہ آئے گا ہمارے سارے مسائل ٹھیک کرے گا ہمارے مسائل ہیں ہم نے حل کرنے ہیں ہم نے ڈائل آب کرنا ہے ہم نے لڑائی نہیں کرنی اور اپنی چیزوں کو لے کر آگے چلنا ہے اور پیرزاد صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں اگر وہ یہ ناؤنس کر دیں یا لائن میں کھڑے ہونا ہے سیوک سینس کا مطلب سیوک سینس جو ہے اس کا بہت ظاہرہ کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمارا معاشرہ بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر سکتا ہے بہتر ہو سکتا ہے رویہ بہتر ہو سکتے ہیں اور جو اقبال نے کہا تھا کہ زرہ نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیزہ ساکھی بہت زرخیزہ ساکھی تو بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر آسمہ مباشر عباسی صاحب اور جناب سرزار عمد پیرزادہ صاحب ناظرین آج ہم نے گفتگو کی کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کا جو مستقبل ہے ان کے جو رائے ہیں اس کی کتنی ویلیو ہمارے اندر پائی جاتی ہے اب یہ جو بحث ہے اس بحث کو ہم نے لے کر آگے بڑھنا ہے اور اپنے معاشرے کے اندر اپنے نوجوانوں کو کوئی ایسا رخ دینا ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ مغرب کی طرف دیکھیں یہ مشرق میں دیکھ کر وہ فکر پیدا کریں جس سے مشرق میں ایک ایسا شاندار جو سورج ہمارا ڈوب چکا ہے وہ دوبارہ سے تلو ہو تاکہ ہم اپنے معاشرے کو خیر اور برکت کا معاشرہ بنا سکیں اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجئے گا بہت شکریہ آپ